نمازکار دوستو یوٹیوب چینل روی ایل ایل بی میں آپ کا سواگت ہے آج کا ویڈیو بہت ہی مہتپور ہے کیونکہ آج کے ویڈیو میں ہم ہسپیٹل میں آپ کے ادھکاروں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور یادی ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹفیکشن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والے لاؤس ریلٹیڈ نئے ویڈیو میں آپ کو سب سے پھیلے تو آئیے شروع کرتے ہیں ایمرجنسی میڈیکل مدد کا ادھکار اگر کوئی ویکٹی ناجوک استحتی میں اسپطال پہنچتا ہے تو سرکاری اور نیجی اسپطالوں کے ڈاکٹروں کی جمعیداری ہے کہ وہ اس ویکٹی کو توراں ڈاکٹری مدد کریں اس کا مطلب ہے کہ سانس لینے مارے ہی کسی دکت کو دور کرنا خون کے نقصان کی جانچ کرنا نسو کے مادھیم سے ایک ترل پدار دینا جان بچانے کے لئے جروری سوا سدھا دینے کے بعد ہی اسپطال مریض سے پیسے مانگ سکتا ہے یا پھر پولیس کو جانکاری دینے کی پرکریا پرارم کر سکتا ہے گریب مریضوں کی ایمرجنسی میڈیکل مدد کے لئے ایک آرکھک پھنڈ بنانے کا پرستاؤ دیا گیا تھا لیکن اس میں ابھی تک کوئی ٹھوز پرگیتی نہیں ہوئی ہے خرج کی جانکاری کا عدکار سبھی مریضوں کو جانکاری دی جانے چاہیے کہ ان کو کیا بیماری ہے اور اس علاج کا کیا نتیجہ نکلے گا ساتھ ہی مریض کو علاج پر خرچ اس کے فائدے اور نقصان اور علاج کے وکلپوں کے بارے میں بتایا جانا چاہیے علاج اور خرچ کے بارے میں جانکاری اسپطال میں اس تھانیے اور انگریجی بھانسہ میں لکھی ہونی چاہیے مریض کے انروت پر اسپطال کو لکھیت میں خرچ کے بارے میں جانکاری دینی چاہیے میڈکل ریپورٹس اور ریکارڈس پانے کا عدکار کسی بھی مریض یا اس کے مانتہ پراب بیکتی کو عدکار ہے کہ اسپطال اسے کیس سے دوڑے سبھی کاغجات کے فوٹوکاپی دے یہ فوٹوکاپی اسپطال میں بھارتی ہونے 24 گھنٹے کے بھیتر اور ڈسچارج ہونے کے 72 گھنٹے کے بھیتر دی جانے چاہیے کوئی بھی اسپطال مریض کو اس کے میڈکل ریکارڈس یا ریپورٹ دینے سے منع نہیں کر سکتا ان ریپورٹس میں ڈیاغنوسیٹ ٹیسٹ ڈاکٹر یا بیسے سک کی رائے اسپطال میں بھارتی ہونے کا کارن عادی سامل ہے ڈسچارج کے سمیں مریض کو ایک ڈسچارج کار دیا جانا چاہیے جس میں بھارتی کے سمیں مریض کی استطیق لیب ٹیسٹ کے نتیجے اسپطال میں بھارتی کے دوران علاج ڈسچارج کے بعد علاج کیا کوئی دوا لینی ہے یا نہیں لینی ہے کیا سعودھانیاں برپنی ہے کیا جانچ کے لیے واپس ڈاکٹر کے پاس چانا ہے ان سب باتوں کا جگر ہونا چاہیے دوسرے ڈاکٹر سے رائے لینے کا عدکار اگر آپ کسی ڈاکٹر کے علاج کے طریقے سے خوش نہیں ہیں تو آپ کسی دوسرے ڈاکٹر سے سلاح لے سکتے ہیں ایسے میں یہ اسپطال کو سب ہی میڈیکلز اور ڈائیگنوسیس ریپورٹ مریض کو اپلپت کروانی چاہیے کسی دوسرے ڈاکٹر کی سلاح اس وقت مہتپون ہو جاتی ہے جب بیماری سے جان کو خطرہ ہو یا پھر ڈاکٹر جس لائن پر علاج سوچ رہا اس پر سندے ہو علاج کی گوپنیاں تک عدکار علاج کے دوران ڈاکٹر کو کئی ایسی باتیں پتا ہوتی ہیں جس کا تعلق مریض کی نیچی زندگی سے ہوتا ہے ڈاکٹر کا فرج ہے کہ وہ ان جانکاریوں کو گوپنیاں رکھے منجوری لینے سے پہلے پوری جانکاری کا عدکار کسی بڑی سرجری سے پہلے ڈاکٹر کا فرج ہے کہ وہ مریض یا پھر اس کا دھیان رکھنے والے ویکٹی کو سرجری کے دوران ہونے والے پرمک خطروں کے بارے میں بتائے اور جانکاری دینے کے بعد سہمتی پتر پر ہستاچھر کرائے اور یا بھی پوچھے کہ کیا وہ سرجری کروانا چاہتے ہیں کئی بار یہ سارے کام بہت کام چلاؤں طریقے سے کیے جاتے ہیں اور مریض کو سرجری آپریشن کے بارے میں اس کی خطروں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا آپریشن سے پہلے مریض یا اس کے رشتہ داروں سے کہا جاتا ہے کہ دستا ویچ پر ہستاچھر کر دیں میڈیکل اسٹور اور ڈیاغنیسز سینٹر چننے کا عدھکار کئی لوگوں کی یہ عام سے کہا تھے کہ جب کسی اسپتال میں ڈاکٹر انہیں دوا کی پرچی دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اسپتال کی ہی دکان سے دوا خریدیں یا پھر اسپتال میں ہی ڈیاغنیسز ٹیسٹ کرائیں اسپتال ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ وہ بھوکتہ کے عدھکاروں کا حنن ہے اور بھوکتہ کو آجادی ہے کہ وہ ٹیسٹ جہاں سے چاہے وہیں سے کرائیں میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا کی نیتی کے مطابق جہاں تک سمبو ہو ڈاکٹر کو دوائی کا ویگیانک نام جینریک نام استعمال کرنا چاہیے نہ کہ کسی برینڈٹ کمپنی کا اسپتال سے ڈشچارج کا عدھکار کئی بار دیکھا گیا ہے کہ اسپتال کا پورا بل نہ ادا کیا گیا ہو تو مریج کو اسپتال چھوڑنے نہیں دیا جاتا ہے بومبی ہائی کورٹ نے اسے ایک گیر کانونی کاراواز بتایا ہے کبھی کبھی اسپتال پورا بل نہیں دے پانے کی صورت میں لاس تک نہیں لے جانے دیتے ہیں اسپتال کی یہ جمہداری ہے کہ وہ مریج اور پریوار کو دائنک خرچ کے بارے میں بتائیں لیکن اس کے باجود اگر بل کو لے کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا یادی ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور یادی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو ٹریس کر لیجئے تک کہ آنے والے لاؤ سے ریلیٹڈ نئے ویڈیو ملیں آپ کو سب سے پہلے تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک لئے نمشکار